ہیلو جن ٹرینٹس ورکم تو آر چینل آج ہم بات کریں گے جیوگرافی کے کچھ کوششنز کی تو یہ جو کوششنز کی ہماری سیریز ہے یہ کنٹینیو چلے گی لگوگ ہم لوگ پانچ سو امپورٹنٹ کوششنز کی اس میں بات کریں گے یہ ہندی اور انگلیش کی ویڈیو الگ لگ آئے گی دونوں ایک ساتھ نہیں چلیں گی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کوششنز کی ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کریں گے یہ جو بھی کوششنز ہیں آپ کے ہر گورنمنٹ اگزام میں کام میں آئیں گے چاہے وہ SSC ہے چاہے وہ UPSC ہے چاہے وہ فی سٹیٹ گورنمنٹ کے اگزام ہے چاہے وہ DET ہے چاہے وہ ریلوے ہے چاہے وہ پینکنگ ہے تو یہ اگزام آپ کے ہر جگہ پہ کام میں آئیں گے جو کوششن ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کریں گے یہ سارے کے سارے وہ کوششنز جو کی بیسک ہے ہم لوگ صرف جیوگرافی کے ہی نہیں بھلکہ ہم لوگ پالیٹی کے ہسٹری کے ایکانومی کے اور انوائرمنٹ کے کوششنز کی بھی بات کریں گے تو چلو دیکھتے ہیں ہمارا پہلا کوششن ہمارا جو پہلا کوششن ہے وہ ہے ایک واش میں کرمی اور شردی کے موسم کس کے کارن ہوتے ہیں اپشنا واشی کرنٹی کے دران سوریہ سے پرتوی کی اپسور اور اپسور ستھیتی سور آتپن میں گرنن سور آتپن میں بنتا یا پھر پرتوی کا اپنے اکس پر جھکے ہوئے اکس پر پرکرمن کے کارن کہ یہاں تو جب اپسور اور اپسور کا مطلب کیا ہوتا ہے اپسور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سورج پرتوی کے سب سے پاس میں ہے اور اپسور کا مطلب ہوتا ہے جب سورج پرتوی سے سب سے دور ہے آتپن کا مطلب ہوتا ہے سور آتپن کا مطلب ہوتا ہے کہ سوریہ سے آنے والی گرنے جو کی ہمارے دراتل پر پہنچتی ہے اس کو سور آتپن کہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو رائٹ آنسر ہے کہ گرمی اور سردی کے موسم کس کے قارن بنتے ہیں تو وہ ہے D کہ پردیپتی کا ورث پردیپتی کو دو گولاردوں میں بھی باجت کرتا ہے جنہیں کہتے ہیں کہ جو پردیپتی کا مطلب ہوتا ہے چمکنا کہ پردیپتی ہے جو ایک ورث پردیپتی میں جو چمکتا رہتا ہے جو پردیپتی کو دو باغوں میں بانٹا ہے یہ پردیپتی کون سا ورث ہے جہاں پہ سورج کی کرنے پڑتے ہیں تو ان دو باغوں میں جو پنٹا ہے ان کو کیا کہتے ہیں پورو اور پشیم تو ہمارا رائٹ آنسر ہے تو اگلا کوشن ہمارا وہ ہے پردیپتی کے سورے کے چاروں اور چکر لگاتی ہے اس کی خوز کرنے والا بگیانی کون تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہے ہمارا کوپر نکس کیونکہ اس سے پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ جو سوریہ ہے وہ پردیپتی کے چاروں اور چکر لگاتا تھا بلکہ نہیں جب کوپر نکس نے بتایا کہ پردیپتی سوریہ کے چاروں اور چکر لگاتی ہے اگلا کوشن ہمارا وہ ہے ایک موسم سے دوسرے موسم میں دن اور رات کی لمبائی میں بدلاب کا کارن کیا ہے کہ جب ایک سردی سے ہمارے گرمی میں جاتے ہیں تو دن ہمارے بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم سردی سے گرمی میں گرمی سے سردی میں جاتے ہیں تو راتیں بڑی ہو جاتے ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس میں انثر کا کارن کیا ہے پردیپتی کا اپنی دوری پر گھونا یا پردیپتی کے چاروں اور پردیپتی کی پرکرمن انڈا کا طریقے سے ہونا یا فرسطان کی ایک آنکشیہ سیسی یا پھر جوکی ہوئی دوری پر پردیپتی کی پرکرمن تو یہاں پہ جو ہمارا رائٹ آنسر ہے وہ ہے جھکی ہوئی دری پر پرسوی کی پرک کرما کیونکہ جب پرسوی ہمیں پتا ہے کہ 23.5 ڈگری پر جھکی ہوئی ہے تو اس کے جھکے ہونے کے کارن اور اس کے پرک کرما کرنے کے کارن یہ دن اور رات کی لمبائی میں اندر آتا ہے نیکس کوشن ہے ہمارا پوری پرسوی پر دن اور رات پرابر کب ہوتے ہیں کہ ایسا کونسا دن ہوتا ہے جب پوری پرسوی پر دن اور رات برابر آتے ہیں اوپشن ہے ہمارے گریشم سنکرانتی کا دن ککشی اتل پر وشو کا دن یا سید کالیم سنکرانتی کا دن تو یہاں پہ ہمارا رائٹ آنسر ہے وشو کا دن مطلب جب ہماری پرسوی اور سوری ہے جب ہمارا سوری ہے جب وشوت ریکھا کے اوپر یا بھومتیا ریکھا کے اوپر چمکتا ہے تو اس دن پتری گولارت میں اور تکشنی گولارت میں سب جگہ دن اور رات کی لمبائی سمان ہوتی ہے مان لو اگر کسی جگہ پہ دن کی لمبائی بارہ گھنٹے ہے تو وہاں پہ رات کی لمبائی بھی بارہ گھنٹے ہی ہوگی تو یہ وشو کے دن یعنی کی جس دن وشوت ریکھا پر سوری چمکتا ہے اگلا کوشن ہے ہمارا وہ ہے نیملکس میں سے کس گرہ کا کوئی اوپ گرہ نہیں ہے اوپشن ہے دھرتی، منگل گرہ، بریسپتی، بودھ تو میں پتہ دھرتی کا چندرمہ ہے، منگل گرہ کے بھی گرہ ہیں، اوپ گرہ ہیں، بریسپتی کے بھی ہیں لیکن بودھ کا کوئی اوپ گرہ نہیں ہے، ہمارے سور منگل میں صرف بودھ ایک ایسا گرہ ہے جس کا کوئی اوپ گرہ نہیں ہے اگلا کوشن ہے ہمارا سموندر میں جوار آنے کا مکھیا کارن کیا ہے؟ اوپشن ہے پرسی کا وائیو منگلی ہے پرواب، پرسی پر شکر کا گرتوہ کشن پرواب یا پرسی پر سوریہ کا گرتوہ کشن بل پرسی پر چندرواں کا گرتوہ کشن پرواب تو جوار بھتا آنے کا ریزن ہمیں پتا ہے کہ جب چندرما پرسی کے اوپر گرتوہ کشن بل لگاتا ہے تو سموندر کا پانیہ جو وہ اوپر ہو جاتا ہے جس کو کہ ہم لوگ جوار کہتے ہیں تو یہاں پر اوپشن ہے دی اگلا کوشن ہے ہمارا بہر منگل میں گیسوں کا سنگٹن ہے جو ہمارا بہر منگل ہے ہمارے وائیو منگل کا سب سے باہر کا جو منگل ہے اس میں کون کون سی گیسے ہیں تو یہاں پر ہمارا رائٹ آنسر ہے ہیلیم اور ہائیٹروجن گیسے یہاں پر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اگر ہم لوگ اپنے نیچے کے وائیو منگل کی شوپ منگل کی بات کریں تو یہاں پر اوکسیجن، نیون، نائٹروجن، کاربن ڈائف سائیڈ، آرگن یہ سب گیسے بھی پائی جاتی ہے لیکن بہائی منگل میں صرف فیلیم اور ہائیٹروجن ہوتی ہے اگلا کوشن ہے ہمارا تیشری شتابجی ایسا پورو میں کس یونانی داشک نیچ نے گول شبز گڑا تھا تو اس کا ہمارا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سی ریٹو سنید نے پہلی بار تیشری شتابجی ایسا پورو میں ریٹو سنید شبز کے بارے میں بات کری تھی اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے وہ ہے ریتوی کی پپڑی اور مینٹل کے بیچ کی جو سیما ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ اوپر کی جو پپڑی ہے اور اس سے نیچے کی آتا ہے مینٹل آتا ہے اور اس سے نیچے پور یا پھر کیندر آ جاتا ہے تو ہمیں یہاں پہ پپڑی اور مینٹل کے بیچ کی سیما کا بتانا ہے اس میں آپشن ہے ہمارے موہو اے نرنترسہ لیم اے احسان پتہ ہے کانرورڈ وشیدن یا پھر گٹنبرگ وشیدن تو یہاں پہ ہمارا جو رائیٹ آنسل ہے وہ ہے موہو اے نرنترسہ جو کانرورڈ وشیدن ہے یہ پپڑی کے بیچ میں ہی ایک وشیدن ہے ٹھیک ہے لے میں نے جو بہاری کور اور آنترک کور کو الگ کرتا ہے گٹنبرگ وشیدن ہے جو کور اور مینٹل کو الگ کرتا ہے لیکن مینٹل اور پپڑی کو جو الگ کرتا ہے وہ ہے موہو اے نرنترسہ اگلا کوشن ہے جو ہمارا وہ ہے پرتھوی کا آنترک باغ ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگ پرتھوی کے آنترک باغ میں جائیں گے کیا پرباب پڑے گا بڑتی گہرائی کے ساتھ تاپمان گرتا ہے اگر پرتھوی کے اوپر پچاس دگری ہے ایسا فیس سے دراتل فیس تو گہرائی میں جائیں گے تو وہ چاریس پنتاریس ایسے ہوتا جائے گا اگلا آپشن ہے بڑتی گہرائی کے ساتھ تباب گرتا ہے تیسرا ہے بڑتی گہرائی کے ساتھ تاپمان بڑھتا ہے بڑتی گہرائی کے ساتھ تابمان اور دباب دونوں گٹھتے ہیں ایسا نہیں ہے اس میں جو ہمارا رائٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ بڑتی گہرائی کے ساتھ تاپمان بڑھتا ہے جیسے جیسے ہم لوگ گہرائی میں جائیں گے ہماری پرتھوی کا جو تاپمان ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا اگلا کوشن ہے جو ہمارا 49 سمانام تر رکھا کن دو دیشوں کے بیچ کی سیما بناتی ہے اس کا ہمارا جو رائٹ آنصر وہ USA اور کینیڈا امریکہ اور کینیڈا کے بیچ میں انچاتمی سمان آنصر رکھا ہے جو سیما بناتی ہے اگلا کوشن ہے ہمارا پرثوی کی وشوت رکھا کے اوپتر یا دکشن میں کس ستان کی کونیاں دوری کا ورنن کرنے کے لیے کس تبد کا پریوک کیا جاتا ہے یہ ہماری پرثوی ہے اس کی یہ وشوت رکھا ہے تو اس وشوت رکھا کے اوپتر کی طرف اور تکشن کی طرف کس ستان کی کونیاں دوری کو بتانے کے لیے کس سب کا پریوک کیا جاتا ہے فول دشانتر اکسانس گولار یہاں پہ ہمارا جو رائٹ آنصر ہے وہ ہے اکسانس کی ایک ڈگری اکسانس دو ڈگری اکسانس پہ یہاں پہ نپے ڈگری اکسانس سیم یہاں پہ پھر یہاں پہ نپے ڈگری اکسانس تو کونیاں دوری کو بتانے کے لیے ہم لوگ اکشانس ورڈ کا یوز کرتے ہیں اگلا کوشگ امارا انتراصفیت دیتھی ریکھا کہلاتی ہے کہ جو انتراصفیت دیتھی ریکھا ہے ہماری وہ کیا ہے کیونکہ جیروڈگری دیتھانتر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ ٹائم ریکھا ہے سمیہ ریکھا ہے اور جیروڈگری اکشانس ہے جو بھومتیا ریکھا ہے اور جو 180 ڈگری دیتھانتر ہے اس کو ہم لوگ انترازفریت ہی تھی ریکھا کہتے ہیں تو یہاں پہ راگٹان سے ہمارا دی ہے اگلا کوئشن ہے ہمارا نیمن میں سے کون سا سب سے لمبا اکشانش ہے اوپشن ہے نبی ڈگری اکشانش ساڑے تیس دگری اکشانش جیرو ڈگری اکشانش ساڑے شاہست دگری اکشانش تو ان میں سب سے لمبا جو اکشانش ہے وہ جیرو ڈگری اکشانش ہے جو بسطور سے ہم لوگ بھومتیا ریکھا بھی کہتے ہیں جیرو ڈگری سے جیسے جیسے ہم لوگ اوپر جاتے ہیں ہمارے اکشانشوں کی لمبائیہ وہ کم ہوتی جاتی ہے اور نبی ڈگری پہ جا کے یہ جیرو ہو جاتی ہے جیسے یہ ہماری ارث ہے یہ ہمارا جیرو ڈگری اکشانش ہے تو جیسے جیسے ہم اوپر جائیں گے تو اکشانشوں کی جو ہماری لمبائیہ وہ بھی کم ہوتی جائیں گے جیگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو جب ہی سبسکرائب کریے گا اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرے گا کریے گا کیونکہ آپ کا پیار ہی ہمارے چینل کو آگے ہٹھلے جائے گا اور ہمیں چارا سے چارا ویڈیوز ڈالنے کا جو پروس پہنے ہوں ملے گا